اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی اسلام آباد میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیٹھکوری ہے اس تاون اسلامی ممالک کے جو وزراء خارجہ یہاں پر موجود ہیں چین کا وزیر خارجہ موجود ہے روس کا وزیر خارجہ موجود ہے امریکن مندوبین یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً چھے سو سے زیادہ ڈیلیگیشنز مختلف ممالک کے یہ کچھ ہی فاصلے پر پرلیمنٹ میں موجود ہیں جہاں پر پرامنسی مران خان نے بڑا دبنگ ایک بار پھر خطاب کیا ہے اور ایک مسلم لیڈر ہونے کا ایک بار پھر انہوں نے ثبوت دیا ہے اس کے حوالے سے جو بھارت کے اندر ہے بھارتی میڈیا ہے انہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم دنیا بھر میں ایک بار پھر شروع کر دی ہے اور پاک فوج کو گالیاں دلوانے کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور بھارت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامنسی مران خان کو بیسیکلی مولانا نے اپوزیشن نے فارغ کر دیا ہے اور پرامنسی مران خان آج شام کو یا رات کو کسی بھی وقت تحصیفہ دے دیں گے اور ساتھ ساتھ کے بھی کہا گیا کہ آئی ایس آئی چیف اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پرامنسی خان کو کہا ہے کہ جناب آپ اقدار چھوڑ دیں اور کرسی چھوڑ دیں بھارت کو آگ کیوں لگی بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ کچھ ایک میں نے بھارت کے چینلز کی جو ریپورٹنگ کی جا رہی ہے وہاں کے جو انکرز ہیں انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر پرامنسی مران خان کے تجمعان ہیں شہباز گل صاحب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ان کا یہ بڑا کٹیگوری کے لکھانا ہے کہنا ہے کہ پروسی ملک سے اور پاکستان سے کچھ لوگ اپنے نام تبدیل کر کے چینج کر کے پاک فوج کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف بڑے آنی ہاتھوں یعنی سخت ہاتھوں نمٹا جائے گا اس پر بات چیت کریں گے کہ حکومت کیا پلائن لے کر آئی ہے جو سوشل میڈیا پر پاک فوج اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن اور پرامنسی مران خان نے خطاب میں کون سی تین اہم باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ انہوں نے پرامنسی مران خان کے بارے میں جو بھارت میں ریپورٹنگ کی ہے یہ بھارت کے مختلف چینجز ہیں ہندی میں ظاہرہ بات کرتے ہیں اور ہندی باشا میں بات کرتے ہیں لہٰذا اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک چینجل نے ریپورٹ کیا جی پاکستان کے پرامنسی مران خان کی کرسی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اب عمران خان کی خلاف پارلمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن ہے آپ کو پتہ ہے اور ادم احتمال کی تحریک ہے جس پر ابھی تک بارہل کوئی پیش رفت نہیں ہوئی آنے والے ٹائم میں ہوگی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور پرامنسی خان جانے والا ہے عمران خان نے جس وپکش کو ہلکے میں لیا تھا جس وپکش کو گالیاں دی تھی آج انہوں نے پرامنسی امران خان کو برباد کر دیا ہے ابھی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ وہی اپوزیشن ہے محمد نماز شریف کی جس کے ساتھ سجن جندال یہاں پر آ کر بات چیت کر رہا تھا جس کے طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہیں لتھیڑا ہے آج وائیسی میں بھی لتھیڑا ہے اور دنیا کو آر ایس ایس آئیڈیالوجی اور موڈی کی آئیڈیالوجی سمجھائی ہے اس کے بارے میں یہ کہنے ہیں وہ کرسی سے جا رہے ہیں اور جو وپکش ہے یعنی محمد نماز شریف اور عصیف علی زرداری بیسیکلی اور مولانا فضل الرحمن وہ بیسیکلی بڑے تگڑے پولیٹیشنز ہیں اور وہ گرانے والے ہیں خان کو اس کے بعد کا ہجار ہے آج پی ایم کسی بھی وقت اپنے اصطیفے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسے ٹائم پر یعنی یہ آئی رون نوہ ان کا کون کونٹنٹ رائٹر ہے یا ان کا کون کیا ایڈیٹوریل ان چینلز کی پولیسی ہے یہ یہ انکرز خود اتنے زیادہ بے وکوف ہیں یا اخباریں پڑھتے نہیں ہیں آج کیسے اس نے اصطیفہ دینا آج تو وہ ستاون ممالک کے جو فارنن منسٹرز ہیں اور چھے سو سے زیادہ مندوبین اسلام آباد میں دنیا کی جو سب سے بڑا اکھٹ سب سے بڑی بیٹھک ہو رہی ہے ون پوئنٹ فائیو بلین لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پرامیس عمران خان ان کی سربرائی کر رہے ہیں انہیں لیڈ کر رہے ہیں اور مسلم اما کے ایک بہت بڑے عظیم لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں یہ ریپورٹنگ ہو رہی ہے جی کہ آج وہ اصطیفات دیں کسے دیں گے اصطیفات کسے آگے سنیں جائے اسلام آباد میں آ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں حل چل بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اسلام آباد میں امرجن سے نافذ کر دی گئی ہے عمران خان کی آہ سانسے حلق میں آگئی ہیں اب یہ آئی ڈون نو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سانسے حلق میں آگئی ہیں جن آہ تحریک انصاف کے لوگوں نے منحری فراقین نے ڈیسیڈنس نے جن لوگوں نے پرائیم نیسٹر خان کو چھوڑا ہے اور سن داؤس میں پائے گئے ہیں ان کی تو درخواست یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر خان ہمارے ساتھ بات جیت کرے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ ڈسکیشن کرے ایون جو عمران خان کی الائز پارٹیز ہیں چودری برادران ہیں وہی تو یہ کرے ہیں خان ہم سے تو بات ہی نہیں کر رہا اور جو اندرونے لوگ ہیں جنہوں نے جو پرائیم نیسٹر خان کی ایک خفیہ ملاقات میں بیٹھے تھے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اداروں کی بڑی شخصیات بھی موجود تھی وہاں پر بھی پرائیم نیسٹر خان نے بڑا کٹیگوری کے لیے اور بڑا واضح کہا کہ انہیں کسی بھی طرح کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے آئین اور کانون کے مطابق جو ہونا ہے ہو جائے he is the brave politician جو کہ کرپ نہیں ہے لہٰذا opposition میں چلا بھی جاتا ہے doesn't matter اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا سب کو ہلا چکا ہے بینزیر سے لے کر نواز شریف تک اور اب مولانا پھر عمران خان کو ہلانے کے لیے یہاں پر موجود ہے مولانا پارلیمنٹ سے باہر ہے for your kind information مولانا elections ہار گئے تھے اور مولانا فضل الرحمان اب پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے لہذا مولانا کی اس سسٹم میں اس وقت کوئی stakes ہی نہیں ہے وہ صرف اس لیے رولا ڈالا ہوئے انہوں نے ملک بھر میں یا ملک بھر میں اس لیے مدرسے کے طالب علموں کو بڑے قابل اعترام ہیں انہیں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں وہ اپنی ریلیونس چاہ رہے ہیں اور ان کا بیٹا خود پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور لہذا مولانا صرف اپنی ایک ریلیونس اپنی ایک اپیرنس بنانا چاہ رہے ہیں میڈیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاک آرمی چیف جنرل کمرز عوید باجوا صاحب اور آئی ایس آئی چیف نے عمران خان کو کہا ہے کہ پرائی منسٹرشپ چھوڑ دیں اب یہ کس طرح کی بات ہے کہ کیسے پاک فوج یا پھر آئی ایس آئی چیف پرائی منسٹر خان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کرسی چھوڑ دیں جبکہ وہ پرائی خان کے اگزیکٹیو کے ایک مہتیت ادارہ ہے تو کیسے ایسی ہدایت بہرحال جاری کر سکتا ہے لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ پرائی منسٹر خان نے ابھی جو ستاون ممالک کے جو آئی ایسی کی تقریب سے خطاب کیا ہے اس میں وزیر عاظم ممران خان نے بڑا کٹاگوریکلی اور واضح طور پر کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 اب روگیٹ کیا ہے ختم کیا ہے اس کے بعد سے دنیا بولی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں پلسٹائن کے مسئلے کے اوپر ہم لوگ بات سیت نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں دنیا ہمیں کمزور سمجھتی ہے اور یہ صحیح ٹائم ہے جب دنیا ڈیوائیڈ ہے جب دنیا نئے دو بلوکس میں جاری ہے روس اور چین کا بلوک ہے دوسری طرف امریکہ کا بلوک ہے this is the right time کہ جہاں پر آ کر ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو اوائی سی کو مسلم ممالک کو 1.5 بلین مسلمز کو متحرک ہونا پڑے گا اور ایک بار پھر نئی پولیسی کولیکٹیولی جاری کرنے پڑے گی اور ایک بار پھر انڈیا کے جو مضموع مقاصد ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کے طرف بھی اشارہ کیا اب جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چیت ہے جی پرائم نیسٹر خان اور پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بات چیت کی گئی ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے حوالے سے حکومت نے باقاعدہ یہ پلان کیا ہے کہ یہ جب بھی اوائیسی ختم ہوتا ہے اور جب نو کانفیڈنس موشن کے دوران ہی ایک کابنٹ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ لاز لائے جائیں گے قوانین لائے جائیں گے اور پانچ پندرہ سے بیس وہ لوگ جنہوں نے ٹریس آوٹ کیا جائے گا جنہوں نے یہ سارے ٹرینڈز شروع کیے جنہوں نے کمپینز شروع کی جنہوں نے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا ان کے خلاف باقاعدہ انہیں الٹا لٹکایا جائے گا یہ ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے اور جس طرح سے پرائم نیسٹر کے ایڈوائزر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ فوج ہمارا فقر ہے اور ہم جانتے ہیں پاکستان فوج دنیا کی سب سے زیادہ متحرک ڈسیپلن فوج ہے اور پاکستان میں تو کوئی بچہ جب پدہ ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے وہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور اپنے ملک کے لیے اپنی سرحدوں کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنا ہے that's very understood in پاکستان لیکن بہرحال جس طرح سے پرائم نیسٹر خان نے اپنی ایک خطاب میں بھی کہا تھا کہ ایک بین الاقومی اسٹبلشمنٹ ہے جو خان کے در پر ہے خان کے پیچھے ہے اور بھارت کا جو میڈیا جس طرح سے ریپورٹنگ کر رہا ہے that's very evident and very clear کہ ایک بین الاقومی اسٹبلشمنٹ کے حال سٹیکس ہیں ایک بینل اکومی اسٹیبلشمنٹ خان کے خلاف اخضامات کرنا چاہ رہی ہے ایک بینل اکومی اسٹیبلشمنٹ خان کے حوالے سے خوش نہیں ہے اور وہ اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے ایک بڑی انڈیپنڈنٹ پالیسی لی ہے اور ویہاری کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا آج یہاں پر عمران خان نے بڑا کٹاگوریک لی کہا تھا کہ یورپی یونین یا امارکہ ہم ان کے سلیوز نہیں ہیں اب پاکستان جیو پولیٹکس کے بجائے جیو ایکانومکس کے اوپر بات چیت کرے گا اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ